ازرائیل حماس کے درمیان جاری جنگ میں ازرائیل کے حملوں میں فلسطینی شہدہ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے غزہ میں شہدہ کی تعداد دوہزار تین سو سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ پندرہ سو اسرائیلی بھی ہلاک ہوئے ہیں تعداد صورتحال یہ ہے کہ خون ریز جنگ اور فلسطینیوں کے قتل عام کے باوجود امریکہ ازرائیل کے لیے مزید ہتھیار بھیج رہا ہے تک جیسا ہے کہ آپ قتل کرنے والے کو ہتھیار دے رہے ہیں اور مقتول کی آخری رسومات ادا کر کے احسان بھی جتلا رہے ہیں وہ اس جنگ میں امریکہ اپنی سیاسی روٹیاں سیکھنے کی بھی برپور کوشش کر رہا ہے اور وہ جنگ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سفارتکاری کے چکر میں مصروف ہو گیا ہے بڑی خبر جو اس وقت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے سعودی ولی آہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے ملاقات کے بعد بلنکن نے کہا کہ بات چیت انتہائی نتیجہ خیز رہی کیا بات چیت ہوئی اس سلسلے میں کوئی آفیشل بیان اب تک سامنے نہیں آیا ہے وہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں آباد لاکھوں فلسطینیوں کو جنوبی غزہ منتقل ہو جانے کی دھمکیوں کے بعد امریکی وزیر خارجہ لگاتار عالمی رہنماوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کے لیے انسانی ہمدردی کی راہداریوں کی تشکیل پر زور دینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں امریکہ کا مقصد صرف ایک لائن میں سمجھا جائے تو وہ یہ ہے کہ وہ فلسطینیوں کا اپنا علاقہ بڑی آسانی سے اسرائیل کے ہاتھ میں تحفے کے طور پر دینے کی کوشش کر رہے ہیں ترکیہ اور عرب ممالک نے فلسطینیوں کی نقل مکانی یا ان کی جلاوتنی کی پرزور مقالفت کی ہے سہودی عرب کا کہنا ہے کہ بمباری میں زخمے ہونے والے شہریوں کو فوری طور پر غزہ سے محفوظ مقامات پر متقل کیا جائے اور انیس سو سرسٹ کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینیری آسد بنائی جائے غزہ کی تعداد صورتحال پر بات کی جائے تو حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں سیکڑوں بچے خواتین کے سیکڑوں بچے خواتین کے امواد ہو چکے ہیں مرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اسپیتالوں کے مردہ گھروں میں رکھنے کی جگہ باقی نہیں بچی ہے اور اب فلسطینی شہدہ کی لاش رکھنے کے لیے آسکریم کی ٹرکوں کا استعمال کیا جا رہا ہے غزہ پر اسرائیلی بمباری اس قدر ہوئی ہے کہ ایٹمی ہتیار گرنے سے ہونے والے نقصان کے ایک چونتائی حصے کے اسے برابر مانا جا رہا ہے کوئی علاقہ لوگوں کے لیے محفوظ نہیں ہے غزہ میں پانی خوراک بجلی نہیں ہے اسپیتالوں میں زخمیوں کے علاج کے لیے بھی کوئی سہولت فراہم نہیں ہے اقوام متعدہ کا کہنائے کہ اسرائیل کی جانب سے پانی کی سپلائی میں کمی کے بعد غزہ کے پٹی کے لوگوں کے لیے پانی اب زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا ہے اور فلسطینیوں کے لیے رفع سرحد بھی بند کر دی گئی ہے اور اب اسرائیلی فوج زمینی راستے سے حمرے کے لیے پوری طرح سے تیار کھڑی ہے ہزاروں ٹینک اور بھاری فوجی سادو سامان آپریشن پوزیشنز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور مانا یہی جا رہا ہے کہ غاسب اسرائیل آنے والے دنوں میں غزہ پر ایک بڑا حملہ شروع کر سکتا ہے اس بیج اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک حملے میں ایک سینئر حماس کے کمانڈر کو مار گی رہا ہے دوسری جانب اسرائیل کے مشکلے بھی کم نہیں ہو رہی ہیں اب لگتا ہے کہ اسے کئی مہاں سے گھیرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ایک طرف حماس کے جنگجوں سے اسرائیل کو صاف کرنے کے دعویٰوں کے باوجود حماس کے جنگجوں کے حملوں کا سلسلہ بھی جا رہی ہے جنوبی اسرائیل کے شہر سیروڈ میں حماس کے جنگجوں کے دعویٰ بولنے کے بعد سے اسرائیلی شہر میں صورتحال بدستور کشیدہ بنی ہوئی ہے اور اسرائیل حکام نے وہاں کی رہائشیوں کو علاقہ خالی کرنے پر زور دیا ہے حماس کے بیرون ملک سربرا خالد مشال نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ فلسطینی مضاہمت ایک حق ہے اور اس کا وجود قابض ریاست کے ناپاک وجود سے جڑا ہوا ہے انہوں نے اسرائیلی خواتین اور بچوں کے قدل کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ لڑائی میں القسام کے قوانین حقیقی مذہب کے مطابق ہیں انہوں نے بتایا کہ القسام کے کمانڈر محمد زیف کی ہدایت صاف ہیں کہ کسی بچے عورت یا بوڑھے کو قتل نہ کیا جائے لبنان سے حزباللہ بھی اسرائیل پر چھوٹے موٹے حملے کر رہا ہے جس کے بعد اب اسرائیل کا کہنا ہے کہ انہوں نے لبنانی سرحت سیل کر دی ہے اور سرحت سے چار کلومیٹر کے علاقے کو عوام سے خالی کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ہفتے کے روز دیر گئے دوہا میں ہماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیا سے ملاقات کی ہے ایران وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر غزہ میں سہیونی حکومت کے جنگی جرائم جاری رہے تو خطے میں کسی بھی امکان کا تصور کیا جا سکتا ہے اور ایران سہیونیوں کے جنگی جرائم کو روکنے کیلئے اپنی کوششیں جاری رکھے گا وہیں ایران نے اسلامی مالک کی تنظیم وائسی کا ہنگامی جلات سلب کرنے کی تجویز پیش کی ہے جسے منظور کر لیا گیا ہے اسرائیل نے یہ بھی الزام آیت کیا ہے کہ ایران شام کے ذریعے ہتھیاروں کی تائیناتی کر کے دوسرا جنگی محاص کھولنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس سے نمٹنے کے نام پر اسرائیل نے شام کے ہوائی اڈوں پر بھی حملے کر دیا ہیں شام، دمشق اور حلب کے ہوائی اڈے حالیہ دنوں میں اسرائیلی فضائی حملوں کے وجہ سے پروازے چلانے سے قاسر ہیں وہیں حلب کے ہوائی اڈے پر ہفتے کے رات دوسری بار حملہ کیا گیا ہے چین نے فلسطینیوں پر اسرائیلی کارروائی پر تنقید کرتے ہوئے اس کارروائی کو اپنے دفاع کے دائرے کار سے باہر خرار دیا ہے اور اسرائیلی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ محصور فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دینے کا سلسلہ بند کر دے عالمی دارہ صحت نے غزہ کے پٹی پر قابض سہیونی فوج کے جرائم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کے پٹی میں پورے پورے خاندانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے اور بنیادی ڈھانچے کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا ہے سابق برطانوی قانونساز کلیر شورٹ جنہوں نے برطانیہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ برائے بن لقوامی ترقی کے طور پر کام کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ مغربی طاقتیں اسرائیل پر بن لقوامی قوانین کی تعمیل کے لیے دباؤ ڈالنے میں ناکام ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ اسرائیل بن لقوامی قوانین کے خلاف ورزی کر رہا ہے معصوموں کا قتل عام کر رہا ہے لیکن مغربی طاقتیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کرتی انہوں نے مغربی ممالک کی تاثبانہ پالسی اور دہرے میار پر شدید تنقید کی ہے دنیا بر میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں وہ ممالک جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں ان ممالک میں بھی عوام سڑکوں پر اتر کر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کر رہی ہے امریکہ سے لے کر افریقہ اور ایشیا سے لے کر یورپ تک مختلف ممالک میں احتجاجی ریلیا نکالی گئی ہیں آسٹریلیا، آئرلینڈ، کینیڈا، نیو یورک کے ٹائم سکوائر پر بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جمع ہو کر احتجاج درچ کر رہا ہے اٹلی اور جرمنی میں بھی پابندی کے باوجود ہزاروں لوگوں نے فری فلسطین کے نارے لگائے ہیں مرحاں ہمارے پابند been deprived their homeland of our homeland we would like to respectfully remind our president that is crucial allowing these displaced palistiniens to return to their towns of origin